ڈلی کے نظام الدین علاقے میں شو مندل کے پاس ایک اور شاہین باگ بن گیا ہے اور مہلائیں سیکھوں کی تعداد میں سلکوں پر اترائی ہیں نظام الدین کا یہ علاقہ ہے جو کہ ٹھیک شو مندل سے سٹا ہوا ہے یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں مہلائیں سلکوں پر اترائی ہیں سی اے اے ان پی آر اور نیناسی کے ویروت میں آپ کو بتا دیں کہ لگتار دیش بھر میں مہلائیں سلکوں پر بیٹھ گئی ہیں اور ہر شہر میں تقریباً ایک شاہین باگ بن چکا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر اب کیوں آ گئی ہیں اب جو ہے آپ لوگ سلکوں پر یہاں اترائی ہیں کب سے آئی ہیں اور کیا سوچ کہ آپ لوگ پھر سے سلکوں پر اترائی ہیں ویسے تو ہم لوگ جو ہمارا سٹارٹ ہوا ہے تو 13 آف دیسیمبر سے سٹارٹ ہوا ہے جو جامعہ میں جو پولیس نے اٹیک کیا تھا سٹوڈنٹس کے اوپر اس سے ہمارا ہم لوگ باہر بھی کلکہ ہیں ان کا ساتھ دینے کے لئے ان کو سپورٹ کرنے کے لئے لیکن ہم لوگ یہاں پہ نظام الدین میں دو دن سے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے اور ہم جب تک بیٹھ رہیں گے جب تک اس قانون کو واپس نہیں لیے جائے گا سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قانون بھارتیوں کو کچھ لوگسان نہیں پہنچائے گا پھر بھی لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں ہم در نہیں رہے ہیں آپ سرکار کو یہ تو بلکل صاف صاف سمجھا دیجئے ہم ڈرتے تو ہے ہی نہیں کس سے ڈر ہیں ہم نے چنائے نا پردھان منتری ہم نے چنائے نا وہ جو بیٹھے ہیں مکھے پردھان منتری کی سیٹ پہ انہیں ہم نے چنائے نا ہم کیوں ڈریں گے ہم نہیں ڈر دیں وہ نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن آج تو بیٹی ہے سڑکوں پہ آ گئی ہیں ہم لوگ مسلموں عورتیں پردے میں رہتی ہیں سب کو پتا ہے جیسے پردے میں رہتی ہیں لیکن اب ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا ہے رات بھر ہم سڑک پہ رہ رہے ہیں آج ہمارے سویدھان کا سوال ہے آج ہماری دیش کی رکچہ کا سوال ہے آج ہم سب بہاں آئیں گے اور جب تک یہ واپس نہیں لیں گے ہم یہی رہیں گے دیش کے ہر بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں کموبیش عورتیں سڑکوں پہ اتر رہی ہیں سمویدھان بچانی کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ کالا کانون واپس نہیں لیا جائے گا وہ سڑکوں پہ اسی طرح سے گٹی رہی ہوئی کامرمن منمیت کے ساتھ انگان خان سراج اکس پرس تھے